تو مشارب بکب جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ مطلب ہم نے جو دو تین کانونی ماہرین سے بات کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک پرائم نیسٹر سمبری بھی دیتے ہیں تو وہ بے شک وہ ڈیلے بھی ہو جائے تو بھی وہی آرڈر ہے یعنی اسی کو ہونا ہوتا ہے بلے وہ دس دن کے بعد ہو ریٹائرمنٹ ہو جائے بیچ میں تو بھی فرق نہیں پڑتا تو لیکن پھر بھی ایک بیٹریس تو آ جاتا ہے چیزوں کے اندر متنازع بنانے کی پھر خان صاحب پنڈی بھی آ رہے ہیں لانگ مارچ لے کے تھوڑا سا بھی آنیا چینج ہوئے وہاں پہ بیسے تھوڑا سا نہیں میں تو سمجھتا ہوں کافی ہوئے وہ جو ہے پہلے امریکہ کی سازش تھی نہیں نہیں پنڈی کبھی ابھی وہ ان کا چل رہا ہے کہ شاید پھر وہ اسلام آباد پھر پنڈی پھر جو ہے اور کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ شاید وہ اس پوری لانگ مارچ کے بارے میں بھی جو ہے وہ پھر سے اس کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں لیکن یہ جو معاملہ ہے آرمی چیف کون لگے گا اور کون نہیں لگے گا لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں ایک دفعہ فیصلہ کر کے ہمیں سیٹل کرنا چاہیے جس اپنے تجزیہ کے طور پر میں کہہ رہا ہوں یا تو فوج میں اوبرویلمنگ مجورٹی سچے پاکستانی اور بہت بہادر سولجرز ہیں سپائز ہیں ائرمن ہیں سیمن ہیں ان میں سے جو اس لیول تک پہنچتے ہیں ٹو سٹار، ٹری سٹار جنرلز ان میں انیس بیس سے زیادہ فرق تو ہوئی نہیں سکتا مطلب وہ پوری کے پوری ان کا کریر ہے اور بہت کمپیٹنٹ ہیں ہاں اگر وہ ڈپلومیسی کا کام کریں گے ہر منسٹر کی بےوقوفی کی بات کے بعد بجائے پرائیم منسٹر پر یہ ذمہ داری چھوڑنے کے جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے جو بےوقوفانہ جو منسٹرز ہیں یا جو بہت عالم فاضل منسٹرز ہیں لیکن بےوقوفانہ باتیں کرتے ہیں تو اس کی جو صفائی ہے اگر جا کے چین میں کرنی ہو تو وہ پھر پرائیم منسٹر کرے وہ پارٹی کرے وہ کبھی نہ کرے لیکن اگر آرمی چیف یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ ڈپلومیٹ ان چیف ہوں گے آرمی چیف فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ریکوڈک کا معاملہ جو ہے وہ سیٹل کر کے دیں گے آرمی چیف یہ فیصلہ کر لیتے ہیں یا جو فیصلے پہلے ہو چکے ہیں ان کو سسٹین کرتے ہیں کہ فوج کا رول ایکانومی میں بہت بڑا ہوگا فرٹلائزر یوریا تو اپنی جگہ لیکن ریل اسٹیٹ میں بھی بزنس کے جو لوگ ہیں بڑے بڑے بزنسمن ہیں ان کے ساتھ میٹنز انٹرٹین کریں گے یہ جو کارکے والا ڈیل تھا اس پہ تو آرمی چیف نے یہ کہا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں تھا اور ان کو یہ بالکل آخری دن پہ یہ سیٹل کرنا پڑا اس پہ کلیریٹی ہونا ضروری ہے پھر جو بھی ہوتا ہے وہ ہے وہ پاکستانی عوام کا فیصلہ ہے اور پاکستانی عوام نے جو چنا ہے وہ اس کو پھر بھرے اس کا اگر فور اگزامپل آپ یا میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور وہ غلط فیصلہ نکلتا ہے تو ہم مطلب کس کی پاس جا کے جو اس فیصلے پر جو انسان اگر ووٹ دے رہا ہے تو اگر پاکستان کے ساتھ کچھ برا پھر وہ جمعہ کرتی ہے اچھا مجھے بریک لے لی ہے مگر نصیم میخلا نہیں نہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں میں کسی حد تک گری کرتی ہوں مشرف کے ساتھ لیکن ایکسپشنز بھی ہیں میرے خیال ہے the important thing is کہ پرائیم منسٹر ان کی ٹیم کو competent ہونا ہوتا ہے ایزا پاکستانی اگر مجھے آپ یہ کہیں کہ جی پرائیم منسٹر کو اور ٹیم کو نہیں پتا تھا کہ فورن ان کے ریزارٹ جو باہر ہیں وہ کسی ڈیل میں they can be confiscated or whatever تو ٹھیک ہے جی اگر ہو تو ہو لیکن کیونکہ پرائیم منسٹر اور ان کی ٹیم اتھی competent ہے نہیں اگر آمی چیف کو پتا چلتا ہے جو پتا چلا کہ جی انہوں نے جہاز بھیجا جو کہ پیسے آپ کے فیزیکلی ریموف کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ جو political teams ہیں جو elected teams ہیں they have to be more competent ہم بات کر رہے تھے آرمی چیف کی سیلیکشن کی آپ کہیئے تھے کہ انٹرپیرنس چھوٹے چھوٹے جیسے جیسے وہ جو تھا ڈان لیکس وہ کیا تھا اس کو ابھی چھوڑ لیتے ہیں اس کو ایک کسنی بڑی وہ بنا دی گئی میں وہ کیا تھا میں مکمل کروں بہت جلدی سے جتنے بھی candidates ہیں بہت اچھے ہیں three star generals ہیں کوئی بھی لگتا ہے ٹھیک ہے جو caviarٹ ہے وہ یہ کہ اگر ہم آرمی چیف سے یہ سارے باقی کام کرائیں گے تو پھر بہت ڈیویٹ ہو لیتا ہے پھر ان کی qualification دے سی چاہتے ہیں chartered accountancy کی یہ degree ہے جنرل ساہر کے پاس یا نہیں یہ دیکھنا پڑے گا کتنے جگہ جو ہے ambassador رہ چکے ہیں جنرل ازر یہ دیکھنا پڑے گا آنسب منیر کو جو ہے global affairs اور economy کے بارے میں کتنا پتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا اور یہ تائین بھی actually army chief نہیں کریں گے نہ GHQ پہ ہوگا یہ بھی prime minister